دی ایچے کی ڈیویلپمنٹ پیس اتنی تیز ہے کہ وہاں ہر مہینے بعد یا ہر دو مہینے بعد کوئی نیا بلوک آپ کو ابرتا ہوا نظر آ رہا تھا یا ڈیویلپ فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس بائنگ آکشنز ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں میری ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم کا انویسمنٹ کریں ڈی ایچے میں کس جگہ پہ جائیں ڈی ایچے ملتان is the only ڈی ایچے آف پاکستان جہاں آپ اتنے کم بجٹ میں آن گراؤنڈ اپنے فلوڈ کی ڈیویلپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں 5 ملین یہ ایک ٹارگٹ رکھیں تو 5 ملین میں آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی 5 مرلا کا فلوڈ بھی نہیں ملتا ایون ڈی ایچے سے باہر بھی نہیں ملتا اسلام علیکم ازر جی امیوان ملٹری اسٹیٹ ڈی ایچے لاہور جی آج ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایچے ملتان اس حوالے سے دیکھیں ریکویسٹ یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ڈی ایچے ملتان جو ہے وہ اس کی پرائیسز جو ہیں وہ کافی کم ہوئی ہیں اور لوگوں کا جو ایک انٹرسٹ تھا وہ شیٹر ہوا ہوا تھا کہ ریڈ اتنے کم کیوں ہو گئے ہیں تو دیکھیں ہم بار بار یہ بتاتے رہے آپ سے کہ ریڈ کم ہونے کی وجہ کوئی ایسی نیگریٹیو چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں نیگریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید وہاں کوئی نیگریٹیوٹی ہے بلکہ ادھر اصل ریزن یہ تھی ریڈ کم ہونے کی وجہ سے کہ وہاں اویلیبلٹی جو ہے وہ انکریز کرتی جا رہی تھی کہ دیکھیں ڈی ایچے کی ڈیویلپمنٹ پیس اتنی تیز ہے کہ وہاں ہر مہینے بعد یا ہر دو مہینے بعد کوئی نیا بلوک جو ہے وہ آپ کو اوبرتا ہوا نظر آ رہا تھا یا ڈیویلپ فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو بائنگ اوپشنز ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ ڈی ایچے جو ہے وہ ڈیفرنٹ میں پیچز میں یا آپ کہہ دے ہیں ڈیفرنٹ پورشنز میں بار بار جو ہے وہ لوگوں کو یہ اوپشنز دے رہا تھا کہ وہ پلوٹس جو ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں انسٹالمنٹس کھی پورٹس کیوں گے لیے ان کی وجہ اٹھا تھا اس کی دہا ہی کوئی اٹھا تھا اس کی دیا ہے تو وہ دی ایچے نے اس کی دیا ہے اس کو اس کی مارکٹس سینریو کو دیکھتے ہوئے اگر جانا تھا چیزیں کی اور کوشش کیا ہے کہ پہلے میں پلوٹس جو ہے زیادہ دیا جا رہے تھے تو فائلز کو بھی تھوڑا رسٹکٹ کر کے پلوٹس کی مظل sharp کی بھی ویڑیٹی کو تھوڑا رسٹکٹ بھی کیا ہے اور ڈیویلپنٹ پیس جو ہے وہ ایز ایڈ ایز جیسے تھی بلکہ میرا خیالہ کے پہلے سے بھی بہتر ہو گیا کیونکہ دیکھیں ابھی آپ وہاں جترہی مین پارکز تھے تقریباً سارے اوپن ہو چکے ہوئے ہیں مطلب جو ہمیں میپ میں چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ کشمیر پار تھا یا یہ آر بلوک سٹیڈیم تھا یا گولپ پورس تھا یہ ساری جیتن جو ابھی افیکٹیولی ورک کر رہی ہیں اور لوگ ان کو انجوائے کر رہے ہیں تو دیکھیں میری ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں انویسمنٹ کریں ڈی ایچ اے میں کس جگہ پہ جائیں انویسمنٹ کی پوائنٹ ایویو سے میں آپ سے ڈسکیشن کر رہا ہوں کہ انویسمنٹ کہاں کریں تو دیکھیں ڈی ایچ اے ملتان is the only ڈی ایچ اے آف پاکستان جہاں آپ اتنے کم بجٹ میں آن گراؤنڈ اپنے فلوٹ کی ڈیویلپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ فورٹی فائیو یا فائیو ملین یہ ایک ٹارگٹ رکھیں تو فائیو ملین میں آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی پانچ مرلہ کا فلوٹ بھی نہیں ملتا ایون ڈی اے سے باہر بھی نہیں ملتا تو آپ ڈی اے ملتان میں پانچ مرلہ کا فلوٹ بائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے تاکہ دیکھیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے شاید موقع نہیں ملا یا اکثر لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنی قسمت کو کوز جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور دیسیئن نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں ابھی بھی جو لوگ رہے گئے ہیں ابھی بھی جو لوگ سٹیپ ان نہیں کر سکے ابھی بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی بھی اس اپرچنٹی کو مس نہ کریں اور ڈی اے ملتان میں ضرور کچھ نہ کچھ بائنگ کر لیں آپ انشاءاللہ اس بائنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے دیکھیں اوورال اگر ہم سیناریو کو دیکھیں نیگٹیوٹی ریال سٹیٹ کو تھوڑی در کے لیے بھول جائیں باقی چیزوں پر دیکھیں تو سٹاک جو ہے وہ مین کسی بھی ملک کی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انویسٹر کا کتنا ٹرسٹ جو ہے اس ملک کی اکانومی میں ہے اس ملک کے بزنس میں ہے تو ہم سٹاک کو دیکھنے ہیں پسلے تین مہینوں میں تقریبا دو سے تین مہینوں میں ہمارا جو سٹاک ایکسینج ہے وہ دنیا کی بہترین سٹاک ایکسینج کے طور پر چال رہا ہے اور دنیا کی بہترین سٹاک ایکسینج ہے وہ اس ٹرم بنا ہوا ہے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا اس میں بیلٹ ہویا ہے کہ جو سٹاک ہنڈرڈ انڈیکس ہے وہ تقریبا سکسٹی ون تھاؤزنڈ تک پہنچ گیا ہے تو دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کم از کا میری زندگی میں تو نہیں ہوا اور میرا کہالا کہ شاید پاکستان بننے میں بھی یہ تیل دیڈ ہائیس ریکارڈز ہیں تو آپ اس کو ضرور سمجھیں کہ برا وقت نہیں ہے بلکہ اچھا وقت آ رہا ہے اچھا وقت شروع ہو گیا ہے اور اگر آپ کو اپنی انویسمنٹ کر لیں آپ کو اپنی انویسمنٹ کر لیں آپ کو اپنی انویسمنٹ کر لیں اگر آپ کو ہم سے فردر ڈیٹیل سہی ہیں تو آپ کو مارے یوٹیوب چینل کو فولو کر لیں پیس بک پیج کو فولو کر لیں اور اگر آپ کو اپنی انویسمنٹ کر لیں تو آپ کو اپنی انویسمنٹ کر لیں شکریہ بہتا ہے